اسلام علیکم میرا نام محمد رفیق ہے میں اس وقت بیریہ انٹرنیشنل ہسپیٹل فیس ایٹ میں موجود ہوں میرا ٹرنسپلانٹ ہوا ہے اور یہاں کے ڈاکٹر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور میری لک آفٹر کا بھی جو نیچے سے لے کر اوپر تک امرہ انہوں نے ہر ٹائم میرے دمائرداری کیا اور مجھے میرا خیار رکھا اور میں اتنا سوچ نہیں سکتا جنہوں نے اتنا میرا ساتھ تعاون کیا اور اسپیٹل میں اکثر لوگ دکے کھاتے ہیں برما یہاں آکے محسوس ہوا مجھے کہ یہاں لوگ بہت مہن تھے ہیں اور اچھے انسان ہیں اور انصیر نیت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں میری دعائیں صدا ان کے ساتھ رہیں گی میرے بجے بھی ان کو دعائیں دیں گی انشاء میں ملک ریاض صاحب کو بھی بہت چکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اچھا ہے اسپیٹل بنایا اور جہاں انسانی اندردی والے ڈاکٹر رکھے ہیں بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں اور یہ عملہ بھی بہت اچھا ہے انہوں نے بھی ایک قسم کی مشینری بھی موجود ہے یہاں اور یہاں کسی جیسا بھی علاج ممکن ہونا اچھا علاج ہوتا ہے اسلام علیکم میں جنرل ارشد محمود کنسلٹنٹ یورولوجس اور ٹرانسپرانٹ سرجن آپ سے مخاطب ہوں بیریہ انٹرنیشنل ہسپیٹل ایک سٹیٹ آف د آرٹ ہسپیٹل ہے ہم نے پچھلے منڈے کو پہلا رینل ٹرانسپرانٹ جو کہ محمد رفیق جن کی عمر اٹھالیس سال تھی اور ان کو کڈنی ان کی سگی بہن جو فورٹی ٹوئیئرز اف ایج ہے انہوں نے ان کو دیا میں بڑی اعتماد کے ساتھ اور بڑے اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رینل ٹرانسپرانٹ کے لیے یہ پرفیکٹ جگہ ہے جہاں پہ ہم یہ سارے پروسیجرز بڑے آرام سے کر سکتے ہیں محمد رفیق ایک ہفتے کے اندر اس کے سارے نومل جو پیرامیٹرز ہیں رینل وہ سارے نومل پہ آگئے ہیں اور آج ہم نے اس کو آسپیٹل سے ڈسچارج کیا اور وہ گھر جا رہے ہیں ڈونر جو ان کی بہن تھی طاہرہ ان کو ہم نے فورٹی ایٹ آرز کے بعد ڈسچارج کر دیا تھا اور وہ بھی بالکل الحمدللہ اللہ کے حضر سے بہتے ہیں کہ آج کے بعد جو ڈونرز فرس ڈگری ریلیٹیو کے جو ڈونرز ہوں گے ان کو بیریہ ایک کارڈ ایشو کرے گا اور جب بھی وہ کسی پرابلم کے ساتھ اس آسپیٹل میں رجوع کریں گے تو دے ویل بی ٹریٹڈ فری آف کاسٹ اس کا ہم ڈاکٹرز میں سے کوئی اپنی کنسلٹیشن یا کوئی فی غیرہ نہیں چارج کرے گا بیریہ انڈرنیشنل آسپیٹل کے اندر اس وقت ہمارے پاس تقریباً سترہ اٹھارہ مشینز ہیں ڈائلیسز کی اور اس میں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی ڈائلیسز آن ویل فیر ہوتی ہے جو کہ بیریہ آسپیٹل خود سارے ایکسپینسز اس کے اٹھاتا ہے اور فیوچر میں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اور ہمیں باقی چیزیں ہماری ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ یہاں پر لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہوگا اور کیڈنی ٹرانسپلانٹ بھی جاری رہے گا